کہ بچوں کی تعلیم کو اکیر سمجھا جاتا تھا پھر آستہ آستہ پریمری تک پھر کچھ سالوں بعد میڈل تک پھر میٹرک تک ایفے اور اس وقت ہم میں کونس لڑتا تو بچوں کی سیٹیں مختص ہوتی تھی گیرہ لازمی دو فیصد چار فیصد ہونی چاہیے آج آپ نے طلبہ کو مات دے کر تعداد فود بڑھا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شاعر نے کسی شاعر نے پتہ نہیں کس وقت میں یہ اٹھا پہ کھڑی وا لگو پختو تراشن یہ اٹھا پہ کھڑی وا کتزلمون پورے نشی گانا وطنا جینا کئی بجی گٹھی تو اب ایجوکیشن اس کی طرح یہ کیوں کہا گیا اس وقت یہ کوئی شاعر جو ہے وہ سمندر کو کوجے میں بڑھ کرتا ہے اس کی شاعر سے آپ بیس مطلب لے سکتے ہیں کوئی لے گا جنگ کا مقصد کوئی لے گا سماج کی برائیوں کے خاتمے کا مقصد کوئی لے گا ایجوکیشن کا مقصد کوئی لے گا اصلاح کا مقصد اس لئے اس نے کہا کزلمی دی و نگٹھی جینا کئی بجی گٹھی آپ پر بہت بڑا اتحان آ رہا ہے اس لئے آپ کی جو تعداد میں نے دیکھی مجھے خوش ہوئی ہے دل سے میں دل کی بات کر رہا ہوں اور اس والدین کے ساتھ اس جو مائیں ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ٹو فیفٹی نائن طلبہیں اور ایک سو چیل میں طلبہ ہیں اور ٹو فیفٹی نائن طلبہ تھے اس پہ آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے ملک قوم اور یہ صبح تقاضہ کرے گی کیونکہ آپ نے فیملی بنانا ہے آپ سے تقاضہ کرے گی کہ جب آپ والدین بن جائیں تو آج ٹو فیفٹی نائن ریشو ہے آپ سے تقاضہ کرے گی کہ پھر ایک ہزار بچیاں یہاں بیٹی ہوں دوسری بات یہ ہے میں کامیاب طلبہ اور طلبات کو اس عظیمشان ادارے سے کامیابی پر بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے لیے اعزاد بھی سمجھتا ہوں اور خاص کر پورے ملک اور صوبے کے لیے وائس چانسلرز فیکلٹی ممبران یہاں تک کہ یہاں کے کلاسپور بھی مبارک بات کے مستحقے جنہوں نے اتنی تعلیمی فیسیلتی مہائیہ کر کے آپ کو ڈگرے دیا جائے میں چن باتیں آپ کو بھی کروں گا کہ دیکھیں جب ہم اسٹری میں جاتے ہیں تو ہم نے صرف اسی اسٹری کو پکڑی ہوئی ہے کہ بھئی مثلا سولہ سے لے کر انیس سو قبل اب مسیح الجبرہ کا پہلا استعمال شروع ہوا اور اسی طرح فیزکس میں بھئی تو بھئی آپ انہوں نے محنت کی ہوگی سوچا ہوگا تحقیق کی ہوگی تو آج جو مختلف سبجک میں ڈگرے لی سب سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کے اپنے اپنے سبجک میں کہ آپ کے سبجک میں ملک کو کیا مشکلات تھی سوبے کو کیا مشکلات تھی آپ کے ایلیا میں نے دیکھ دیا کہ خیبر ناملی افریدی افریدی اور اس طرح تو یہ سوچ لیں کہ ہمارے ان علاقوں میں جو مشکلات ہیں جو غرب تھے اور جو سوچ ابر رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے پر امن زندگی بنانے کے لیے اور جو آپ کے یہ پہاڑ ہے اس پہ تحقیق کرے سوبے کے پہاڑوں آپ اختلف میں نے دس پندرہ بچوں سے پوچھا کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا علاقے اس پہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے غربت ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے خزانوں سے جدید ٹکنالوجی سے کس طرح پورا کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈیپازٹ اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں اس کو جس طریقے سے ہم ضائع کر رہے ہیں کوئی ایک البرونی پیدا ہوگا اگر الجبر نہیں تو یہ تو کہہ سکے گا کہ اگر آپ ماربل نکالے تو یہ ٹکنالوجی ہے اور اس سے ستر فیصد ضائع نہیں ہوگا کو ملک اور آپ کا جو ڈیپازٹ ہے یہ انڈر پرسن نکال کے ویلیو ایڈٹ کر کے دنیا میں بیجے تاکہ غربت بھی ختم ہو ایکسپورٹ بھی ہو سکے ہمیں دیکھو یہ ملک امارا ہے ہم ایک چیز پہ آجی ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ چیز دے دو یہ فیسیلٹی دے دو یہ دے دو یہ دے دو یہ بچہ باپ کو بھی کہتا ہے اور سٹوڈنٹ اسطاز کو بھی کہتا ہے اسطاز پرنسپل کو کہتا ہے اور گورمنٹ کو کہتا ہے آپ سوچ لیں کہ ہم سب ایک ہے یہ ریاست اماری ہے یہ پاکستان امارہ ہے اس کو مشکلات سے نکالنا اور اپنے ملک مثلا جو انوارمنٹ میں جن بچوں اور بچوں نے ڈگریلی ہے میں کانفرنس میں ایک دیا بیرون ملک وہاں پر ایک مکالہ ایک شخص نے پڑھا کہ یہ فلانا مل جو ہے یہ 2030 تک ختم ہو جائے گا سمندر اتنا اٹھ جائے گا اس کا پریزیڈن بیٹا تھا رو رہا تھا تو آپ سوچ یں کہ جس طرح یہ ہمارے ملک میں سہلاب آ رہے ہیں جس طرح یعنی دو چار پانچ سالوں میں جس طرح یہ climate change دنیا میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ ہی لوگ ہیں لیے ان ان نوش نے آپ کو بنایا قوم کے رہبر اور رہنما آپ ہیں اسی طرح ہمیں کہا گیا تھا ایک وقت میں چوتی پانچ پانچ کلاس میں پڑھتا تھا آپ تو ماشاء اللہ قابل فخر ہیں وی ای پی کو شیئرز پر بیٹے ہیں ہم ٹاٹ پر بیٹ دیتے ٹاٹ پر بیٹ کر مجھے آج بھی یاد ہے کہ پانچ وی کلاس کا طالب لن تھا چیف منیسٹر آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ میں سے ملک کمران بن گے تو میں لے دوستوں کہا یہ ہمیں کہتے ہمیں دیکھ ہمیں گل ایجنڈا کہلنے والے لوگ کس طرح بنیں گے وہی ہوا جو ہمارے دوست ایک پلاس فیلو ہے مختلف سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آپ کو بھی ملیں گے مختلف سیکٹروں میں آپ آئیں گے تو آپ نے اس ملک کو سب سے پہلے جو آج کل کی صورتحال دنیا کا وار ڈائریک وار کا خاتمہ ہو رہا ہے آپ بھی ایسی ایسا سوچ اوبار تہیں لوگ کہ ریاست جو میری اور آپ کی مثلا آپ کے گھر کے خلاف اگر کوئی سوچ اوبارے تو آپ کا فرض ہے عوام کا فرض ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی بات نہ سنی جائے بلکہ ریاست کی مضبوطی کے لیے فولات کی طرح مکڑے ہو تب ہم پاکستانی ہوں گے یہ پاکستان ہوگا یہ ادارے آج دیکھ لو ہمیں اس پہ فخر ہیں انشاء اللہ ویسی صاحب نے کہا منشتر صاحب نے کہا ماشاء اللہ ویسی صاحب بیرے گئے منشتر ہمارے میرے لئے بہت زیادہ قابل اطرام آپ پوچھ لو میں بہت زیادہ ریسپیکٹ اور عزت کرتا ہوں کیونکہ ویسی بھی رہ چکے میں پریمری کا اپنے اسطاس کبھی عزت کرتا ہوں اور جب کبھی کبھی گاڑی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سڑک میں یکیر کرو گاڑی روک کر اتر کر اس سیاد میں لاتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا تو جب میں پریمری اسطاس کا اتنا قدر کروں گا تو ویسی اور ہمارے لیکٹرار اور یہ پروفیسر یہ ہمارے لئے والدین سے افضل ہیں کیوں کہ انہوں نے ہمیں اس جگہ پہنچایا اور والدین کی اس کعوش ہم کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے ار قسم مقابلہ کر کے آپ کو اس ڈگری سے نوادہ جو ان کی خواہش تھی اور اب آپ کا فرض ہے آج تک گرد کے دگل کر والدین سے کچھ مان لے دیتے اب آپ میں سے قابل فخر یہ ہوگا کہ آپ باہر جا کے کوئی پانچ سو رفعے کما کے پہلے والدین اور والدہ کو دے دو یہ میں نے ایک بندے کو چیاسی ستاسی میں آتا جاتا کہ مجھے سر نوکر کرو نوکر کرو میں نے اس کو ٹوویل اپریٹر بردی کیا تو جب بردی کیا مجھے کہتا ہے کہ میں آج میں اس کو یاد کرتا ہوں کہتا ہے کہ یہ پہلی تنخواہ جب میں لے لوں گا تو ہمارے دس پندرہ دوستیں وہی اس پر کانک آئیں گے تو میں نے کہ چلو ٹھیک جب تنخواہ لے لیے تو میرے پاس آیا وہی سر اگر آپ ناراض نہ ہو یہ پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو دے جنگ کہ خوش ہو جائے میں نے کہ بلکل دے دو تو اسی طرح آپ بھی یہ سوچ رکھے کہ اب آپ کو ان کی خوشی درکار ہے کیونکہ آپ ان کے آنکھوں کے تھندک ہے اور ان کی آنکھوں کو تھندک پہنچاؤ میں منشل صاحب سے بھی ریکویس کروں گا جو انہوں نے مجھے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم میں اکثر بی سی سی بان کو تو یہ کہتا ہوں کہ اینورشی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیکن تعلیم اور الٹ یہ منافع کا کاروبار نہیں آئین پاکستان نے یہ زمانہ دی ہے کہ ہر شخص کو علاج اور تعلیم مفت معیہ کر گے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو فیسو کو کم کرتے جائیں کرتے جائیں اور اتنی آپ کی مدد کر سکے کہ آپ کا والدین بوجھ آپ ان پہ نہ بنے بلکہ میری یہ خواہش ہے اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں دن رات لڑتا ہوں کہ ہم معاشرے سے تضاد ختم کریں کہ غریب بھی اوپر آئے ان کے بچے بھی افسر بنے ڈاکٹر بنے فیسو کی وجہ سے رہ نہ جائے تو میری یہ کوشش ہے اور آپ دیکھ لیں میں پریکٹیکل بندہ ہوں یہ تیوری پہ یقین نہیں رکھتا آپ دیکھ لیں مثلا میں نے جب میں گورنر بنا تو بی سی سی بان کو تو پتہ ہے ان کے ساتھ کافی میٹنگ کی بہتری کے لیے بہتری کے لیے شکر ہے کچھ اچھائیاں آئی لیکن جب میں نے دیکھا کہ اپنی منیسر صاحب کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ دو ازار گیارہ سے باز اور یہاں پہ نو سال سے کوئی گورنر نہیں آئے گورنر کا کام کیا ہے بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دو ازار گیارہ سے لے کر دو ازار تئیس تک تمام وینورسٹیوں کے قرض اتار دیئے اور ڈگریے ان کو دے دیئے اور اس لیے آپ نے بھی تاریخ بنانا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کافی میند کرتے ہیں میں نے کہ دیکھو تاریخ بناؤگے موت برحق ہے کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن اگر کوئی دیکھے گا کہ بھئی اگر ایک گورنر نے گیارہ مئینوں میں دس ازار بچوں سے زیادہ کو ڈگریے دی ہے اور گزشتہ بی دو آزار نہیں ہے تو قوم فیصلہ کرے گی میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو ان کا مشکلات ختم کروں میرا کام یہ ہے کہ آپ کو جتنے سہولتی دیس کو دے دوں حکومت کا کام یہ ہے کیوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے میمار آپ ہے حکومت فکیلتی ممبران وائس چانسل سہبان مل کر آپ کی خدمت کریں گے اور میں تو خادم بن کے آپ کی خدمت کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جن بچوں نے ڈگریل یہ ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے توقع بھی رکھتا ہوں امید بھی رکھتا اور اگر اس سسلے میں آپ کو کسی ایک کو کسی بھی سبجیک میں کسی بھی جگہ مشکلات ہو تو میں بیرسیت آپ کا بھائی آپ خادم یہ نہیں کہ میں گورننر رہوں گا نہ بھی ہوں تو میرا اس سے زیادہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جب ہوں تو پھر تو ہوں اس لیے آپ کو خالی یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مصمم ارادہ ہو کہ ہم نے اپنا عدف حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو کانسٹرشپ سے لے کر شاہد پاکستان میں شاہد پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ہو ایک شخص جتنے عوضوں پہ میرے چھکا ہوں کانسٹر سے نہ کوئی فیملی میں میرا سیاست دان تھا صرف عدف تھا اور عام لوگ انہیں میں کانسٹر رہ گیا پھر کانسٹر رہ گیا پشاور کا میر رہ گیا سینیٹر رہ گیا پاکستان فیڈریشن کا صدر رہ گیا ستاون ملکوں کا سینیٹر نائب صدر رہ گیا سار کا سینیٹر نائب صدر رہ گیا جو آٹھ ملکے اور آج آپ کے ساندھے گورنر کھڑا یہ عدف اصل کرو گے اور مقابلہ کرو گے اور شہستگی اقدار روایات اخلاقیات اس کو مد نظر رکھو گی اگر ہم اقدار روایات اخلاقیات اس کا خاتمہ کرے اور اس پر لگے جب آج کل میں کبھی یہ فیس بک دیکھتا ہوں وٹسیف دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تعلیمیافتہ بچہ گالی سے شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے دکھ ہوتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے فیکلٹیے کی قصور ہے کہ ان کی کردار سادی نہیں کی ہے اس لیے آپ امارے مستقبل کے روشنی پھیلانے والے لوگ ہیں ہم اس طرف جائیں گے شہستگی اقدار اور اسلامی روایات یہ مجھے نظر رکھ کر آپ ترقی ترقی راق ایک ہم زن ہو سکیں گے میں ایک بار پھر تمام والدین کو آپ تمام کامیاب طلب کو ویس چانسر سے بانجوا ہیں ہمارے اپنے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارا ہر وقت جو خیزت و عادر ہیں اللہ تعالی آپ کو کامیاب اور کامران کریں اور پاکستان کو مجید ترقی دیں پاکستان زندہ واد اور والدین زندہ واد پاکستان موسیقا 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 موسیقا